امسکار میں ہوں آشری اسری پارٹھی آپ کے ساتھ اور یہ ہے ہمار شہتیز گر سیدھ آپ کو لیے چلتے ہیں مکہ منتری پوپیش بگل کیا کہہ رہے ہیں سنواتے ہیں آپ نے دو جار چھائے میں بیل لیا ہے تو اس کو لاغو کیوں نہیں کروا پائے دبل انجین کی سرکار تھی آپ لاغو کیوں نہیں کروا پائے تو لگا داری جھوٹ بولنے کے کام برگلانے اور گمراہ کرنے کے کام کر رہے ہیں تو شہتیز گر کی جنتہ سب کو جانتی ہے پہچانتی ہے کمیشن کھوڑوں کی سرکار رہی ہے دو جارہ ستمبر میں آر بیائی نے ریپورٹ سمیٹ کی جس میں سب سے زیادہ گریب چھتیز گر کے سب سے زیادہ اسیچہ چھتیز گر میں سب سے زیادہ کوپوسٹ چھتیز گر میں تو یہ آر بیائی کے ریپورٹ میں نہیں کر رہا ہوں ستمبر دو جارہ اٹھارہ پرکاسیت ہوا اور آج استطیق یہ ہے کہ کوپوسٹ کی خلاب بھی لڑائی لڑ رہے ہیں اسیچہ کی خلاب بھی لڑائی لڑ رہے ہیں بستر میں اسکلے بند تھی اس کو پھر سے شروع کیے ہیں اسکلوں کے میں شکشکوں کی بھرتی بھی کر رہے ہیں اسکلوں کے رنگ رنگن بھی کر رہے ہیں اتھاریت کمرہ بھی بنوارا رہے ہیں بھون ان سالہوں میں وہاں بھون بھی بنوارا رہے ہیں سوامی آتوانہ نگریجی اسکل اب تو کالیج بھی کھول رہے ہیں تو شکشہ کے چیترے میں روزیار کے چیترے میں آپ دیکھیں رامان سنگھ کے راج میں تو مہمواک کو سڑکوں میں پھرتے تھے آج بھاسی آج 65 پکار کے لگون پر خرید رہے ہیں اس کا ویلیو ڈیسن کر رہے ہیں لوگوں کے جیب میں پیسہ جا رہا ہے ڈائریکٹ پیسے جا رہا ہے جو گوبرگ کرتا ہے پسو پالہ سے اس کے خاطے میں صیدہ پیسے جا رہا ہے میرے جاری رتہ ہو اس میں صیدہ پیسے جا رہا ہے بٹہ جانہاں دہمان سنگھ بولے تھے خود کہ ایک سال کمینسن بند کر دو تیس سال راج کریں گے کمیشن کھوروں کے سرکار رہے ہیں کمیشن کھوروں کے سرطاز رحمل سنگھ رہے ہیں وہ ہاروپ لگا رہے ہیں کوئی لگ گھوٹالے ایک بات گھوٹے ہیں وہ تو لگا ہے دس لاکھ کروڑ کا گھوٹالہ ہوا دس سال ہوگے اسے سرکار بنے کوئی ایک آدمی پکڑا گیا دوسرے ماملے میں دو آروپیوں کے گرفتاری ہوئی جس میں رشب موریا اور انل موریا مومبئی سے گرفتار کیے گئے اگرم زمانت لے کر تھانے پہنچے تھے آروپی دوسرے ماملے میں موہا پولیس نے گرفتار کیا چار کروڑ پندرہ لاکھ روپے کے چاوال گھوٹالے کا آروپ ہے اور دو گرفتاریاں اب اس میں ہوئی ہیں جس میں دو نام سامنے آ رہے ہیں ایک نام رشب موریا اور انل موریا دوسرا نام مومبئی سے گرفتاری ہوئی اگرم زمانت لے کر تھانے پہنچے تھے آروپی دوسرے ماملے میں موہا پولیس نے گرفتار کیے چار کروڑ پندرہ لاکھ روپے کا چاوال گھوٹالے کا آروپ اس پورے ماملے میں گرفتاریاں یوگل تیواری ہمارے سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے یوگل کیا جانکاری مل پاری ہے جو دو گرفتاریاں ہوئی ہیں کیا ڈیٹیلز مل پاری ہے دوسرا موہا تھانے میں ان کو جمانت ہے وہ مل گئی تھی اور یہ پورا جو گھوٹالہ ہے دیرہ کروڑ روپے کا یہ لگا گھوٹالہ ہے اور ایک معاملے میں اس کی تو جمانت مل گئی تھی لیکن دوسرا جو گھوٹالہ تھا اور اس گھوٹالے میں موہا پولیس نے انہیں گرفتار کیا ہے اور اسے گھوٹال کے جیل ہے وہ بھیس کیا ہے کلال تیرہ کروڑ کا یہ پورا گھوٹالہ ہے تو اس گھوٹالے کے جہاں سے اب کر رہی ہے ایک معاملے پر جمانت مل گئی تھی جمانت کو بھرمیس کرانے کے لیے دنہ سانہ پہنچے ہوئے تھے تبھی موہا پولیس سے گھوٹال کیا ہے اور بڑی بات یہ ہی ہے کہ مومبائی سے بیڈے جانے کے لیے دیار تھے لیکن یوگل ابھی کہاں رکھا گیا ہے انہیں اور اور بھی کیا لوگوں کے کنیکشنز ہیں اس معاملے سے چونکہ اتنا بڑا گھوٹالہ اگر انجام دیا ہے تو دو لوگوں کے بس کی تو نہیں ہے بہت شکریہ یوگل آپ کا جانکاری کے لیے نظر بنایا رکھیں ڈیٹیلز آگے لیں گے آپ سے اور اس بیش بڑھتے ہیں آگے ہم بھگاپ پور سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ شرابی شکشک کا یہ جو ڈراما ہے اس کی تصفیریں پہلے آپ کو دکھاتے ہیں دراصل ایک شرابی شکشک شراب پینے کے بعد اپنے ہوش و حواس سے پانی کی ٹنکی پر چڑ گیا اور یہ ٹیچر بن کر پانی کی ٹنکی پر چڑ گیا اور بہت دیر تک اس نے وہاں ڈانس کیا ناچا گایا اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی گئی گرائمینوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کافی دیر کے بعد سمبھوے کی جب اس کا نشا تھوڑا اترا ہوگا تب یہ بھی پانی کی ٹنکی سے اترا اور شراب پیکر یہ کثت ٹیچر پانی کی ٹنکی پر چڑ گیا ادھے پورتھانا کشیطر کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے حالانکہ شرابن ہمارے سا یوگی اس پکت ہمارے ساتھ جڑ گئے شرابن کچھ پتہ چل پایا ہے اس سر شکشک پر کیا کوئی کارروائی کی جائے گی چونکہ آج یہ سنڈے ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس سکشک پر گاج نہیں گری ہے لیکن وہ سکشک جو ہے اتنا سرابی ہے کہ وہ کہیں پر بھی سڑک پر ہو چاہے محلے گلی محلے میں سراب پیک کر اترا مچاتے رہا تھا آج جو ہے پانی ٹنکی پر چڑ گیا تھا اور پانی ٹنکی میں چڑ کر جم کر اترا مچایا ستھانی لوگوں نے جب اس کو دیکھا تب اس کو وہاں سے اتارنے کی کوشش کی کیونکہ جو سکش تھا اس کو جب دیکھنے کے بعد ان یوکوں نے یہ جانا کہ یہ ستھانی سکشک ہے اور اتنے زیادہ سرابی کر وہ ٹنکی پر چڑھا تھا کہ کچھ بھی حادثہ بڑا حادثہ ہو سکتا گیر کر اس کی جان چلی جا سکتی تھی یہی وجہ ہے کہ گھنٹوں مسکت کے بعد گرائی میڑوں نے اس سرابی سکشک کو پانی کے ٹنکی سے اتارا ہے اور اسے گھر بھیج دیا گیا ہے حالانکہ جس طرح سے جو سکشک کی حرکت ہے اسے یہ اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ اگر وہ کہیں پڑھائی کراتا ہوگا تو اس کا ایستر کیا ہوگا اور کئی بار تو اسکول بھی سراب کے نصے میں جاتا ہوگا اس پر جو ہے عدکاری سکشک عدکاریوں کو اس کو سنگیان لینا چاہیے اور ان سکشک پر کاروائی کرنا چاہیے یہ سرکاری سکول میں سکشک ہے شبن؟ بلکل سکشک میں سکشک ہے حالانکہ ابھی تک یہ نہیں پتا چل پایا ہے کہ وہ سکشک جو ہے وہ کہاں پر پدیست ہے لیکن جو اسٹھانی لوگوں کا یہ کرنا ہے کہ وہ ساتھ کی یہ سکشک ہے اور یہ پورا جو معاملہ ہے اودھے پور گاؤں کا ہے اودھے پور کے گاؤں کے بنے ٹنکی پر وہ سرابی سکشک چاہڑا ہوا تھا بہت شکریہ شبن اب ایسے سرکاری سکول میں ٹیچرز ہوں گے تو بچوں کی کیا ستھی ہوگی اس و بھاوی کے اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارے درشک اور کوربہ سے بڑی خبر جہاں دو الگ الگ سلک ہاتھوں میں پانچ لوگوں کی جان چلی گئی دراصل سی اے سی بی تھانا کشیتر میں مویشی کو بچانے کے چکر میں ہائیو اور کار کی بھیڑنت ہو گئے اس حادثے میں تین لوگوں کی موت ہو گئی تو وہیں پلاری تھانا کشیتر میں دو ٹرکس آمنے سامنے سے بھیڑ گئے اور اس حادثے میں دونوں ٹرکس کے ڈرائیوز کی موت ہو گئی حادثے کے بعد ٹرک کے کیبن میں دونوں ڈرائیوز کے شب کافی دیر تک پھنسے رہے انہیں سمیہ پر نکالا نہیں جا سکا اس وقت جب یہ حادثہ ہوا تب وہ سمبھوتہ جیویت تھے اور حادثہ ہونے کے بعد کافی دیر تک پھنسا ہونے کی وجہ سے وہ نہیں بچ سکے ایک دن میں سڑک حادثے کی یہ دو تصویریں پانچ لوگوں کی موت دھرا دینے والی ہے سڑک پر بہت سافدانی سے چلنے کیاوشکتہ ہے یہ دونوں ہی تصویریں تصدیق کرتی ہوئی اور سورج پور سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں دو پکشوں کے بیچ جم کر مارپیٹ کا ماملہ سامنے آیا مارپیٹ کا یہ ویڈیو وارل ہوا زمین ویباد میں دراصل یہ مارپیٹ ہوئی بتایا جا رہا ہے اور انروکھا گاؤں کا یہ ماملہ دھٹگاؤں پولیس اس پورے ماملے کی جانچ میں جھٹی ہوئی ہے اور مارپیٹ کا یہ ویڈیو آیا زمین ویباد کو لے کر ہوئے مارپیٹ کا یہ ماملہ سورج پور سے سامنے آیا اور دو پکشوں میں جم کر مارپیٹ ہوئی مارپیٹ کا یہ ویڈیو وارل ہو رہا ہے ورون ہمارے سے ہوگی اس پرکتہ مارے ساتھ موجود ہے ورون کیا ہے یہ ماملہ آخر اور کون لوگ ہیں یہ آزیز دیکھیں انروکھا گاؤں کا پورا ماملہ ہے اور دونوں پچ میں جوزی ایک جمین میں کھیج جتائی کرنے کو لے کر دونوں پچ آپس میں بھیڑ گیا اور جم کر لاتھی رنڈے چلے جس میں دو لوگ گھائل بھی ہوئے ہیں اس پورے پٹائی میں جس کے بعد پورا ماملہ کل کی بتائی جاری ہے اور ویڈیو جب آج وائرل ہوا ہے تو پولیس اپنے سنگیان ملیا ہے فیلال دونوں پچ جو ہے کسی نے بہت بھی تک تھانے میں سکایت نہیں کیے تو پولیس کا کہنا ہے ویڈیو کے آدھار پر سنگیان لے کے معاملے کی جانچ کر آگے کاروائی کی جائے گی جیہاں بہت شکریہ وارون آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے اور بولدہ بازار سے بڑی خبار ایک یووٹی کا شو ملنے سے سنسنی فیل گئی دراصل تالاب کے پاس ایک یووٹی کا شو ملہ پلاری تھانے کے کاؤڑیا گاؤں کا یہ پورا معاملہ پرم پرسنگ میں ہتیا کیے جانے کی آشن کا جتائی جاری ہے پلاری پولیس اس پورے معاملے کی جانچ میں جھٹی ہوئی ہے تو یووٹی کا شو ملنے سے سنسنی دراصل بولدہ بازار سے سامنے آئی تصویر تالاب کے پاس یووٹی کا شو بڑا ہوا ملا دراصل پلاری تھانے کے کاؤڑیا گاؤں کا یہ پورا معاملہ ہے پرم پرسنگ میں ہتیا کی گئی ایسی آشن کا جتائی جاری ہے اور امبیقا پور سے بڑی خبر دراصل گھر کے دروازے پر پوسٹر سے لوگوں میں دہشت ہے ایک درجن سے زیادہ گھروں پر یہ پوسٹر لگایا گیا پوسٹر میں لکھا ہے اب ہم سے آپ لوگوں کو کون بچائے گا اجیاد پریشان کر رہا ہے کئی دنوں سے اور لوگوں نے کوتوالی تھانے میں اس کی شکایت بھی کی ہے دراصل گھٹکارا پارا وارڈ سنکھیا تیس کا یہ ماملہ پوسٹر میں لکھا ہوا ہے ہیلو اب آپ کو ہم سے کون بچائے گا اجیاد کے خلاف ماملہ درج کیا گیا ہے دراصل امبیقا پور میں گھر کے دروازوں پر یہ لگے پوسٹرز لوگوں کو ڈرانے کے لیے لگائے گئے ہیں کیا اس کے پیچھے قارن ہے شرون مہند ہمارے سیوگیس پکت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے شرون ابھی یہ جو پوسٹرز لگائے جا رہے ہیں جو ایک نوٹس نماز چسپا کیا گیا کیا کارن ہے اس کا پیچھے کون ہے کیا پتہ چل پا ہے اس کے بارے میں ابھی اس کے پیچھے کون ہے اس کی وجہ تو معلوم نہیں ہے لیکن کوتوالی تھانا چھتر کے جو گھٹرا پا رہا ہے وارٹ کرمانگ 23 ہے اس میں قریبا 23 سے ادھیک جو گھر ہیں اس کے سامنے پوسٹر لگا دیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے اب ہم سے آپ کو کون بچائے گا اس سے جو ہے محلے واسیوں میں دہست کا محلے علاقی جو محلے واسی ہیں وہ کوتوالی تھانا جرور پہنچے تھے اور اس کی سکایت کی ہے لیکن ابھی بھی محلے واسی جو ہے وہ دہست میں ہے اس وقت میں اسی محلے میں موجود ہوں اب میں دکھانا چاہوں گا یہ محلائے ہیں اور کتنا بھے بھی تھے انہیں سے جانیں گے کتنا ڈر بنا ہوئے یہ پوسٹر کیا لکھائے پوسٹر پوسٹر میں لکھے ہوئے ہیں کہ کوتوالی بچائے گا لوگوں کو وہ ہم لوگ کہنا ہے سامنے آئے جو بھی ہے عورت ہو مدانہ ہو بچہ ہو جو بھی ہے سامنے آئے اور سامنے آکے ملے ہم لوگ سے جو چی چاہیے ہم لوگ سامنے آکے بولے کیوں پیسہ چپکایا ہے کیوں بولا کہ ہم سے پچائے گا سامنے آئے ہم سامنے آئے ہم ڈر نہیں نہیں مرے سامنے آئے اس سے پہلے اور کیس کس طرح کا اس محلے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس واد میں کتنا ڈر بنا رہتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کچھ بھی کر سکتا ہے ہے تو 23 سے ادک گھروں میں کتنا چپکا دیا گیا ہے اور جو ڈر ہے وہ یہاں بنا ہوا ہے خاسا دیکھنے کو مل رہا ہے वہer شکریہ آپ کا اس پورے ماملے پر जانکاری के लیے کوشش कीजیا کہ پول이�ь کی بھی اس میں بھومی کا کیا ہے اس سے آپgrass करें आगे बोछ शکरें आगे फ़राल आपका دھ trucksीख बड़ी ख़बर आपको बता दे हाई वा की چپیٹ میں آجانے سے ماسوم کی موت ہو گئے درستور حادثے میں بائیک سوار دو لوگ غائل ہوئے گھٹنا کے بعد لوگوں میں بھاری غصہ ہے موتی پور سڑک پر چکہ جام کیا گیا پولیس وار پرشاہ سن کے عدیقاری موجود رہے پاتن تھانا کشیتر کی یہ پوری گھٹنا بتائی جا رہی ہے جہاں ہائیوہ کی چپیٹ میں آجانے سے ایک ماسوم کی جان چلی گئی لوگوں میں اس بات کو لے کر آکروش ہے غصہ ہے سوہ بھاوک ہے اور بڑا کی موقع پر پولیس پرشاہ سن موجود ہے اس پوری گھٹنا کرم کو نیانترت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آئیوہ کی چپیٹ میں آجانے سے ایک ماسوم کی جان چلی گئی حادثے میں بائیک سوار دو لوگوں کو بھی چھوٹ آئی ہے درستور حادثے میں بائیک سوار دو لوگ بھی غائل ہوئے بتائے جا رہے ہیں گھٹنا کے بعد لوگوں میں بھاری غصہ ہے موتی پور سڑک حادثہ یہ سامنے آئے اور لوگوں نے موتی پور سڑک پر چکہ جام کر دیا موقع پر پولیس پروشاہ سن پہنچ گیا ہے اور ستتی نیانترن میں کرنے کا پریاست بھی کیا جا رہا ہے درگ سے ہی خبر سامنے آئی اور رائپور سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں گرام پنچائتوں کے بھرتیا آج پردرشن کرنے والے ہیں گیارہ ہزار گرام پنچائتوں کے بھرتیا پردرشن کریں گے دو ستری مانگوں کو لے کر پردرشن کیا جائے گا پردیش شواپی پردرشن ایک دیوہ سیہ پردرشن کر مکہ منتری کے نام گیاپن سوپنے کی تیاری ہے بھرتیاں کی دراصل ایک دیوہ سیہ اس پردرشن میں دو ستری ان کی مانگیں ہیں اور قریب گیارہ ہزار گرام پنچائتوں کے پیون یہاں پردرشن کرنے کی تیاری میں رائع پور سے مل رہی جانکاری دو ستری مانگو کو لے کر ہوگا یہ پردرشن اور بلاسپور میں عام آدمی پارٹی کی آج ریلی ہو رہی ہے ریلی میں دلی کے مکہ منتری اروند کجریوال اور پنجاب کے مکہ منتری بھگونت مان شامل ہوں گے پردرشن میں چناوی زمین تلاشنے کی کوشش میں بلاسپور میں عام آدمی پارٹی کی ریلی ہو رہی ہے لوگوں کی بھیڑ ریلی میں پہنچنا شروع ہو گئی ہے ریلی میں اروند کجریوال اور شامل ہوں گے پنجاب کے مکہ منتری بھگونت مان پہنچے گے عام آدمی پارٹی کے سینجک اور دلی کے مکہ منتری اروند کجریوال اور پنجاب کے مکہ منتری یہاں پر بلاسپور میں سبھا کو سنبودت کرنے کے لئے پہنچیں گے اس چنانوی سال میں عام آدمی پارٹی کے پکش میں زمین مضبوط کرنے کے لیے عام آدمی پارٹی جو کی اب ایک راشتے پارٹی بن چکی ہے پریاس کر رہی ہے پینڈرہ میں پیڑوں کو بچانے کے لیے ایک انوکھی محیم چلائی جا رہی ہے کلیکٹریٹ آفیس کے پاس بن رہے نئے کمپوزٹ بھون کے لیے لگاتار پیڑ کاٹے گئے جس کو لے کر ستھانے لوگوں نے پیڑوں کو کفن اڑھا کر ویروت ترج کر آیا ساتھ ہی بچے ہوئے پیڑوں کی رکشہ کا سوتر باندھ کر اسے بچانے کی اپیل کی سمادھ سیویوں نے گروکل کی ہریالی کو نہیں مٹائے جانے کی اپیل کی ہے اب تک بارہ پیڑ کاٹے جا چکے ہیں اور اب سٹی ٹاپ ٹوینٹی رائی پور میں آ رہے ہیں سماج کے پراندھی مہا سم ملن میں شامل ہوئے